ناظرین اسلام علیکم اسلام اور سائنس کے مباحثے پر جو پروگرام ہمارا کرشتہ چند اپیسوٹ سے جاری ہے آج ہم بیسویں صدی کے نصف آخر جس کا تذکرہ ہم نگوشتہ اپیسوٹ میں بھی کیا تھا کچھ کانکریٹ موضوعات پر خاتم کو تھو کریں گے وطانہ مصعود اس پروگرام میں یہ ہے کہ اس دوران یعنی نائنٹین سیونٹی آنفرڈ اس مباحثے میں چار طرح کی اسکول آف تھوٹ کو ہم آئیلنٹیفائی کر سکتے ہیں یہ اسکول آف تھوٹ مختلف اپروچز کے پس منظر میں ہم نے کلاسفائی کیا ہے اور جس میں ایک کو ہم نے بکائزم کا نام دیا ہے دوسرے کو انٹیوشنسٹ تیسرے کو اسلام آئیشن آف نولیج اور چوتھا علیگرد اسکول کے نام سے یہاں میں انشاءاللہ اسکول کو متعارف کراؤں گا آج ہم بکائزم پر گفتو کریں گے بکائزم در اصل مورس بکائے کے ایک مشہور کتاب تبایبل دو قرآن اینڈ سائنس سے محفوظ ہے یہ کتاب انیس سو ستر کی دہائی میں منظر آم پر آئی اور اسکی بنیادی طور پر دو دعوے تھے دو بڑے مشہور دعوے تھے پڑے اہم دعوے تھے مورس بکائی کا کہنا یہ تھا کہ اب اس نے اپنے مطالعے کے دوران جو کچھ پایا اس میں یہ تھا کہ قرآن جن حقائق کی طرف اشارہ کرتا ہے وہ سائنس سے نہیں ٹکراتے لیکن اس کا لگ رہو بائبل جن حقائق کی طرف اشارہ کرتی ہے وہ سائنس سے متغائر ہیں سائنس کے مطابق نہیں ہیں سائنس ان کی مخالف ہے یہ دو بڑے امپورٹنٹ دعوے تھے اور آپ جانتے ہیں کہ دونوں دعوے آئندہ بہت امپورٹن ثابت ہونے والے تھے اس میں مورس بکائے بنیادی طور پر ایک فیزیشن تھے ان کا تعلق فرانس سے تھا انہوں نے اپنے کسی پروڈیٹ کے سسلے میں یہ مطالعہ کیا اور پھر یہ مطالعہ اتنا بڑا آگے بڑا کہ کتاب کی شکل اختیار کر گیا انیس ستر کی دہائی میں یہ کتاب مندر آم پر آئی اور اپنے موضوع کے اتباس سے یہ عالمی سطح پر بہت جل ایک بہت مشہور کتاب بن گئی خاص طور پر عالم اسلام میں اس کی پذیرائی بہت بہت زبدست تھی جس ویتن فی ویرز اس کتاب کی ٹانسلیشن ان تمام زبانوں میں ہو گئے جو زبانیں مسلم ملت میں مسلم موالک میں مسلم اقوام میں بولی جاتی تھی اصل میں اس پاپولیریٹی کی وجہ جیسا کہ میں نرس کیا کہ اس کا یہ دعویٰ کہ سائنسی حقائق جو کچھ اس نے مطالعہ مطالعہ کیا جن کا قرآن ان کو سپورٹ کرتا ہے یہ اتنا بڑا دعویٰ تھا کہ یہ دیکھتے دیکھتے عالم اسلام میں انتہائی مقبول ہو گیا وجہ یہ تھی کہ ایک تو قرآن کی بات ہو رہی تھی قرآن مزمانوں کی معصر اور معتبر ترین سورچ تھا ان کی تشخص کا ان کا ایڈینٹیٹی کا اس کے حقائق کو سائنس وہ بھی وہ سائنس دان جو کہ مغربی ملکوں سے مغرب کے ترقی آفتہ ملکوں سے اس کا تعلق تھا وہ ان کو سٹیفائی کر رہا تھا کہ قرآن میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ سائنس کے مطابق ہے یہ بڑا مورل بوسٹر تھا ہے مسلمانوں کے لئے اور مسلمانوں نے اس کو ہر طرح کے جو ہائیلی کوالیفائیڈ تھی وہ بھی اور جو بہت دو کوالیفائیڈ نہیں تھے انہوں نے اس بات کو بہت انتوسیسٹیکلی آہ قبول کیا اور لیا ایک اہم بات یہ بھی تھی کہ اس کتاب پر لکھنے والا ایک مغربی ترقی آفتہ ملک یعنی فرانسے تعلق رکھتا تھا کوئی مسلمان نہیں تھا کسچن تھا وہ یہ سیڈیفائی کر رہا تھا تو یہ اس کے قبول کتاب کے قبول ہونے میں بہت بڑا فیکٹر تھا یہ اس طرح سے قبولیان اس کو حاصل ہوا اس کتاب کے آنے کے بعد ہوا یہ کہ عالم اسلام کے اندر ایک چلنسہ بن گیا کہ جس کو بھی ذرا بھی سائنس اور قرآن سے دلچسپی تھی تو وہ یہ کوشش کرتا کہ قرآن کے آیات کو ایڈنٹیفائی کر کے یا تو ان کو قرآن کے حوالے سے ثابت کرے کہ یہ بات تو کو سائنس نے کی یہ قرآن قرآن اس کو ثابت کر رہا ہے یعنی سائنٹیف سائنس سائنس کو قرآن سے ثابت کرنا اور دوسرا یہ قرآن کے آیات کو سائنس کے ذریعے صحیح ثابت کرنا ان کی صداقت آہ کی دلیل سائنس سے لانا یہ چیزیں یہ عام آم باتیں ہو گئیں اور اس کے نتیجے میں متعدد کتابیں مزامین یہ لکھے گئے اور مجھے یاد پڑھتا ہے کہ اسی کی دہائی میں ایک کتاب سیمٹیز کی لیٹ سیمٹیز میں یا اسی کی دہائی میں بنگردیش سے ایک کتاب آئی سائنس اور سائنس اور قرآن ایک اچھی کتاب تھی خاصی والومنس اور قرآن کی جو حیات تھی جو عام طور پر جن کو تو قابل فہم نہیں ہوتی ان کو سائنس کی زبان میں ایکسپلین کر کے ان کو قابل فہم بنانے کی کوشش کی گئی تھی ترکی کے اندر نور باقی کی کتاب غالباً پہلے آ چکی تھی بہت ایک موقع کام تھا اسی زمانے میں حارون یایہ نے بھی اپنا کام شروع کیا تھا اور وہ بھی اس کام میں لگے اور بہت میاری انداز سے اس کام کو انہوں نے آگے بڑھا یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں بہت انٹرسنگ بات ہوگی ہے کہ سعودی ریبیہ کے اندر جو سعودی لوگ تھے جس میں جو ان میں ٹس رکھتے تھے ان لوگوں نے ایک انسٹوٹ کو قائم کیا جو کہ قرآن کے جس طرح کے بیاناتیں جو کہ موجزے تھے مریکل سے ان کو سائنٹیفکلی ثابت کرنا ان کا مصد تھا اور اس اسلیمینوں نے خاصے بلند میار پر کام کیا اور وہ زمانے کی یہ جو مشہور ایمبریولوجسٹ کیت مور یہ کی جو کتاب بہت مشہور تھی ان کو ہاں آپ نے بلایا اور ان تمام جو ریسرچز ایمبریولوجی سے متعلق ہو رہی تھی یا ہوئی تھی ان کا براہ راست مطالعہ کیت مور کا کرایا اور کیت مور اس بات پہ کنونس ہوا کہ ایمبریولوجی کی جو اسٹیجز یعنی بچے کی پیدائی سے متعلق جو اسٹیجز قرآن بیان کرتا ہے سائنس انہی اسٹیجز کو بیان کرتی ہے اور اس کے نتیجے میں اس نے اپنی مشہور کتاب کا ایک ایڈیشن تیار کیا اور اس موضوع کو اور اس ایڈیشن میں اس نے جہاں جہاں ریلیونٹ ہوا وہاں پر انہوں نے نوٹس کے ذریعے سے قرآن کی مطالعہ آیات کا حوالہ دیا اور یہ کہا یہ بتایا کہ یہ جو سائنس سے بات کر رہی ہے قرآن نے بھی اسی طرح کی بات کہی ہے یہ ظاہر ایک بہت بڑی بہت بڑی بات تھی اور بہت اہم بات تھی ظاہر ایک عالم اسلام میں اس کو قبول ہا رہی تھا لیکن اس میں بڑی بات یہ تھی یہ رویہ یہ کہنا اور یہ سمجھنا اس میں اور بہت بہت زیادہ فرق نہیں ہے ایک عام آدمی کی یہ بات کہنے میں کہ سائنس نے جو کچھ کہا ہے ہم یا ہمارا دین یا ہمارا قرآن آج سے چودہ دو سال پہلے یہ بات کہہ چکا ہے یہ ایک عام طور پر لوگ کہا کرتے ہیں یہ تقریباً ویسی ہی بات تھی ایک ان اس کے نتیجے میں اس اپروچ کے نتیجے میں نہ تو ان فیکٹ سائنس آگز اس کی مطالعہ کا کوئی ذوق پیدا ہوئی اور یہ اس اپروچ کے اندر نا تو کوئی inovation تھا اور نہیں کوئی keriotivity تھی ہمیں پر ثابت یہ کرنا تھا کہ صاحب قرآن نے کیا کہا ہے اور اس کو قرآن سے ثابت کر دینا یہ سائنس نے جو کہا ہے اس کو قرآن سے ثابت کر دینا اور قرآن نے کہا اس کو سائنس نے جوے ثابت کر دے نا اور اس میں کوئی keriotivity نہیں دی سائنس کی بھلانی ہونے والا تھا سائنس کو کوئی ناروخنی ملنہ والا تھا اور سردہل ہوئی بھی یہ کہ مسلم کمیونٹی میں سائنس جس مقام پر تھی وہ اسی مقام پر رہی ہے یہ اس کا اثر یعنی اس کو بکائزم کہا ہے تو بکائزم کا اثر چند سال یہ مسلم ذہنوں کو اس نے مظہور رکھا اور اس طرح کے کاموں کو ایک بڑا مقام ملتا رہا لیکن اسی کی دہائی میں کچھ ایسے ڈبلپنٹ ہوئے اس کے نتیجے میں یہ اپروچ منفی طور پر متاثر ہوئی ہے یہ سمجھیں کہ ایک مضبون کچھ اس طرح کا آیا اس وقت کا ایک مشہور میکسین انکوئری ایک بہت طویل مضبون نہیں تھا ڈیڑھ سفرے کا مضبون تھا between two masters اس کا ٹائٹل تھا اور لکھنے والے تھے مصنب تھے زہدین سردار ایک مشہور مفق کے عالم اسلام کے انہوں نے یہ بات کہی اور یہ بات بڑی گہری تھی بڑی وقی بات تھی یہ بات کہ قرآن بنیادی طور پر خدا کا کلام ہے اللہ کا کلام ہے اور سائنس یہ ہماری کیریشن ہے یعنی انسان کی کیریشن ہے ایک بات تو یہ چنانچہ اپنی کیریشن سے سائنس کی یا قرآن کی حقانیت ثابت کرنا یہ بات کو جم دے ہیں یعنی انسان اپنی تخلیق کے ذریعے سے خدا کی تخلیق کو ثابت کرے یہ بات کچھ بہت عالی میار کی اور عالی پائی کی کوئی بات نہیں یہ statement نہیں ہے لیکن دوسری بات اور کہی اس نے بڑی important تھی وہ یہ تھی کہ سائنس ارتقا پذیر ہے اس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں آج ہم کسی ایک سائنس کے کسی ایک statement کو قرآن کی کسی آیت سے justify کریں گے اس کو صداقت تلاش کریں گے اس کی کل اگر تبدیلی اس کے اندر آ جائے گی اسی statement کرتا ہے scientific statement کرتا ہے تو کل پھر ہمیں جسٹیفیکشن کو جو قرآن کے آیت سے ہم نے کیا تھا اس کو پھر بدلنا پڑے گا یعنی اگر سائنس میں تبدیل ہی آئے گی تو گیا قرآن کی جو ہم نے فہم اختار کیا تھا اس میں بھی تبدیل ہی آئے گی قرآن بھی تبدیل ہوگا یہ جو بات تھی اس نے بہت سے ذہنوں کے متاثر کیا اس نے اس کو بڑے خصورت پیرائے میں بیان کیا جاندیس شرطان اس نے کہا کہ مسلمانوں کی loyalty قرآن سے there is no doubt about it لیکن science کی اتنی بڑی حقیقت ہے کہ اس سے بھی اس سے بغاوت نہیں کیا سکتی اس کا بھی انسان loyal ہوتا ہے مسلمان بھی loyal ہوتے ہیں اس کے loyal سمراد یہ ہے کہ اس کا انکار آپ نہیں کر سکتے چنانچہ دونوں ایک طرح کے masters ہیں قرآن بھی master ہے اور science بھی master ہے اب جو لوگ یہ رویہ اپناتے ہیں کہ science کو قرآن سے ثابت کرنا اور قرآن کو سائنس سے ثابت کرنا یہ حسن میں دو masters کو تسلیم کر رہے ہوتے ہیں جس آدمی کی اپروچ ہے وہ اپنے دو مالک مانتا ہے دو آقاؤں کو تسلیم کر رہا ہیں ایک طرف اس کا آقا قرآن ہے اور دوسری طرف اس کا آقا سائنس ہے تو دو آقاؤں کی بیچ میں یہ جو انسانی فکر کی جو جلد بھرت ہے یہ بڑی نفسان دے ہیں اس سے بڑی امکان آتے ہیں غلطی کر جا رہے ہیں اگر science میں تنکیلی آتی ہے تو اور ہم اس کے loyal بھی ہیں تو کیا ہوگا دوسری جو master ہے اس کے ساتھ ہے تو ہم compromise کریں گے یا پھر یہ کہیں گے کہ یہ گر بڑ ہے کہ یہ خرابی ہے تو یہ صورتحال جو تھی اس نے ایک بڑا بڑا مخمسہ پیدا کر دیا ہے کہ یہ جو between two masters ہے یہ عجیب غریب صورتحال ہے اور یہ اس بات پر convince کیا کہ یہ اپروچ صحیح نہیں ہے قرآن اللہ کا کلام اور science ہماری تخلیق یہ اپروچ اپروچ خود اپروچ ہی صحیح نہیں ہے ایک flexible ہے ایک تبدیل ہو سکتی ہے تبدیل ہوتی رہی ہے اس کو ہم authenticate نہ کریں دونوں کو asset اپنی اپنی جگہ پڑھ لیں اپنی اپنی جگہ پڑھ لیں صداقت کے حیثیت سے لگا چاہیے چنانچہ یہ اتنا powerful article تھا اتنا زبدہ ساعت اگن تھا ایسے لکھا گیا تھا کہ بہت مشہور ہو گیا اور احساسا یہ اپروچ تقریباً ختم ہو گئی آج اس کو کوئی نہیں لیتا کوئی اس کو صرف والے کے طور پر یہ بات سمجھ جاتی ہے وہ کتابیں بھی اب نہیں پڑھے جاتی ہیں نہ دیکھے جاتی ہیں نہ ان کے اہمیت سے کوئی چنانچہ اس مضمون کے آنے کے بعد اور اس طرح کے درزم اور جگہ پر بھی ہوئے لیکن سب ساتھا موقع مضمون جس نے کہ ضرب کاری لگائی اس پوری اپروچ کو پر وہ یہی between two masters تھا زردن صدار کا اس کے نتیجے میں یہ پوری اپروچ منفی طور پر متاثر ہوئی اور آج محضی تاریخ کا حصہ ہے اس کا ہم تذکر آپ کو سامجھ کر رہا ہوں انشاءاللہ آگلے اگلے اپیسوڈ میں ہم انٹیوشنسٹ کا تذکرہ کریں گے اور بتائیں گے کہ ان لوگوں نے اس قرآن اور سائنس کی بحث کو کس طرح سے آگے پڑھا ہے اس وقت تک لیے خدا حافظ اللہ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر